السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو روح سے متعلق چند ایک تفصیلات میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں اس زمن میں جو اگلی تفصیل میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق ہے کیا قبر میں سوال کے وقت مردے کی روح لوٹائی جاتی ہے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیلی روشنی ڈال کر ہمیں لوگوں کے اقوال سے بے تعلق کر دیا ہے اور روح کے لوٹائے جانے کی وضاحت فرما دی ہے حضرت برا بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم بقیع الغرقت میں ایک جنازے کے ساتھ تھے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے ہم بھی آپ کے آس پاس خاموش بیٹھ گئے میت کی لہت کھو دی جا رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگی پھر فرمایا کہ جب انسان آخرت میں داخل ہونے والا ہوتا ہے اور دنیا میں اس کی آخری سانسیں ہوتی ہیں تو اس کے پاس سورج جیسے روشن شہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جو اس کی حد نگاہ تک ہوتے ہیں پھر ملک الموت آ کر اس کے سرحانے بیٹھ کر فرماتا ہے کہ اے پاک روح اللہ کی بخشش اس کی خوشنودی کی طرف نکل چنانچہ وہ اس طرح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشک کے مو سے قطرہ نکل آتا ہے ملک الموت اسے لے لیتے ہیں ان کے لیتے ہی فرشتے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے اور ان سے لے کر جنتی کفن و خوشبو میں اسے لپیٹ لیتے ہیں اس روح سے مشک سے بھی پیاری خوشبو نکل پڑتی ہے پھر فرشتے اس کو لے کر چڑھتے ہیں اور ملائکہ کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاک روح کس کی ہے لانے والے فرشتے اس کا دنیاوی سب سے اچھا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ روح فنان بن فنان کی ہے یہاں تک کہ اسے دنیاوی آسمان تک لے کر پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھولتے ہیں آخر دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس آسمان کے تمام مقرب فرشتے دوسرے آسمان تک اسے رخصت کرتے ہیں اسی طرح اس آسمان تک لے کر اسے پہنچ جاتے ہیں جس پر آخری حد ہے ساتھویں آسمان پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کی کتاب علیین میں رکھ لو یعنی عمال نامہ علیین میں رکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس کر دو کیونکہ میں نے مٹی ہی سے انہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں لوٹا دوں گا اور دوسری بار اسی سے پیدا کروں گا پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے پھر اس کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے یہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر اس سے کہتے ہیں کہ بھئی تیرا دین کیا ہے یہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے پھر اس سے کہتے ہیں کہ وہ جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے کون ہیں یہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں یعنی ملائکہ اس سے مزید ایک سوال پوچھتے ہیں جب وہ یہ جواب دے دیتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا ہوا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں یہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ تعالی کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی مجھے اس سے آپ کی رسالت کا علم ہوا پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا اس کے نیچے جنتی فرش بچھا دو اور جنت کی کھڑکی کھول دو پھر اس کی قبر میں جنت کی مہک اور خوشبو آنے لگتی اور اس کی قبر حد نگاہ تک کھل جاتی ہے پھر اس کے پاس ایک بہت حسین و جمیل مہکتے ہوئے خوبصورت لباس والا ایک شخص آ کر کہتا ہے ایک خوشخبری سنیے آج کا وہ دن ہے جس کا آپ سے دنیا میں وعدہ کر لیا گیا تھا یہ کہتا ہے آپ کون ہیں آپ کے تو چہرے ہی سے خوشخبری ٹپک رہی ہے یہ شخص جواب دیتا ہے میں آپ کا نیک عمل ہوں یہ سن کر وہ دعا مانگتا ہے کہ اب رب قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف واپس جاؤں اسی طرح جب کافر دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا اور آخرت میں داخل ہونے والا ہوتا ہے تو کالے بھٹ چہروں والے فرشت آسمان سے اتر کر اس کے پاس آتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ٹاٹ ہوتی ہے یہ اس کی حد نگاہ تک ہوتے ہیں پھر ملک الموت آ کر اس کے سرحانے بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ اے گندی روح اللہ کے قہر و غضب کی طرف جاؤ مگر روح اس کے جسم کے کونے کونے میں پھیل جاتی ہے پھر ملک الموت اسے کھینچتے ہیں جیسے تر روی سے سلاق کھینچی جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتے ہیں مگر فرشتے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے اور ان سے لے کر ٹاٹ میں لپیڑ دیتے ہیں اس سے بہت سڑی ہوئی لاش کی بدبو نکلتی ہے پھر اسے لے کر چڑھتے ہیں اور ملائکہ کی جس جماعت سے گزرتے ہیں وہ پوچھتی ہے یہ گندی روح کس کی ہے یہ اس کا سب سے برا دنیاوی نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ روح فلا بن فنا کی ہے یہاں تک کسی لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھولتے ہیں مگر دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر آپ نے قرآن کریم کی آیے مبارکہ پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور وہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو یعنی نام ممکن ہے لہٰذا ان کا جنت میں جانا بھی نام ممکن ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان کا عمال نامہ سجین میں سب سے نیچے کی زمین میں رکھ لو پھر اس کی روح اوپر ہی سے پھینک دی جاتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی آیے مبارکہ پڑھی جس کا ترجمہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا اسے اب خواہ پرندے پکڑ لیں یا ہوا کہیں دور لے جا کر پھینک دے پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے پھر دو فرشتے اس کے پاس آ کر کہتے ہیں تیرا رب کون ہے یہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں کہتے ہیں کہ وہ کون ہیں جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے یہ جواب دیتا ہے ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں پھر آسمان سے آواز آتی میرا بندہ جھوٹا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے نیچے آگ کا فرش بچھا دو اور جہنم کی کھڑکی کھول دو پھر اس کی قبر میں جہنم کی لپٹیں اور سخت گرم بو آنے لگتی ہے اسے قبر اتنا دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر آ جاتی ہیں اور اس کے پاس بد شکل بد بودار اور برے کپڑوں کے ساتھ ایک شخص آ کر کہتا ہے ایک بری خبر سن آج کا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا یہ کہتا ہے تو کون ہے تیرے چہرے ہی سے برائی ٹپک رہی ہے یہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرا گندہ عمل ہوں پھر یہ دعا مانگتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسے امام احمد نے روایت کیا ہے امام ابی دعود نے روایت کیا ہے امام نسائی نے روایت کیا ہے اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اے اللہ میں تیرا عاجز بندہ تجھ سے دعا گو ہوں کہ باری تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرتے اے اللہ تو ہمیں بخش دے اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہم تیرے گناہگار سیاہکار خطاکار بندے ہیں کتاہیوں والے بندے ہیں پر تُو رحمان ہے تُو رحیم ہے تُو غفار ہے تُو ستار ہے اے اللہ معاف کر دے میرے رب معاف کر دے اے اللہ ہمیں بخش دے جو زندہ ہیں انہیں معاف کر دے جو چلے گئے انہیں بھی معاف کر دے اور تمام سفروں کو سب کے لئے آسان فرما بے شک نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفوے بندہ نواز میں ہے اللہ تُو نہیں معاف کرے گا تو کون کرے گا ہم عاجز بندوں کو معاف کر دے گناہوں سے بچا لے ہم تو بار بار گناہوں کے دلدل میں گر جاتے ہیں پر تُو ہی بچاتا ہے تُو ہی معاف کر دے اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس روایت میں ایک دو نقطوں پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ابن حضم اور بہت سارے اور بھی ان سے متفق رائے رکھنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ جسے یہ خیال ہے کہ قیامت سے پہلے مردہ قبر میں زندہ ہو جاتا ہے غلط ہے ایک تو اس کی پھر علماء نے گرفت کیوں کی ہے اس کا جواب یوں دیا ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تو زندہ ہونے سے مراد کوئی یہ لیتا ہے کہ دنیا کی طرح زندہ ہو جائے گا اور روح جسم میں واپس لوٹ آئے گی جیسے کہ دنیا میں ہے تو ہاں واقع یہ غلط ہے لیکن اگر اس سے مراد برزخی زندگی ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ تو دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہے تو قبر میں روح جسم کی طرف واپس تو آتی ہے مگر وہ دنیا کی طرح داخل نہیں ہوتی جس طرح کے دنیا میں ہے معاملہ کہ جب بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں جو روح داخل ہوتی یہ وہ نہیں ہے اور یہ معاملہ اس لیے ہے لوٹ آیا جانا تاکہ امتحان لیا جائے مگر یہ واپسی دنیاوی لوٹنے کی طرح نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں